سامین یہ کہانی ممبائی حملوں کی کہانی ہے نومبر دوہزار آٹھ کی شام ڈھلتے ہی دس نوجوانوں کو عزیز آباد کراچی سے سو میل کے فاصلے پر زلہ ٹھٹھا میں واقعے کیٹی بندرپورٹ کے قریب ایک گھر میں لیا گیا جہاں انہیں مبینہ مشن کی تفصیل سے آگاہ کیا گیا یہ نوجوان کئی ماہ کی مبینہ ٹریننگ کے بعد اب مشن کی تکمیل کے لیے تیار تھے ممبائی حملوں میں زندہ بات جانے والے حملہ آور اجمل قصاب جنہیں بعد میں فانسی دے دی گئی تھی کہ اطرافی بیان کے مطابق اگلے ہی روز یعنی 22 نومبر کو ان نوجوانوں کو مختلف اہداف کے نقشے اور ان کے متعلق آخری بریفنگ دی گئی اور اسی روز شام سات بجے انہیں کیٹی بندرگاہ پر موجود ایک بڑی کشتی میں پہنچایا گیا جہاں سے ان کا وہ سفر شروع ہوا جس سے وہ کبھی واپس نہیں لوٹے اجمل قصاب کے اطرافی بیان کے مطابق سمندر میں چند گھنٹے سفر کرنے کے بعد تقریباً رات نو بجے کے قریب ان حملہ آوروں کو الحسینی نامی چھوٹی کشتی میں منتقل کیا گیا اور اسلاہ کھانے پینی کی اشیاء لائف جیکٹس اور دیگر سازو سامان سے بھرے بیگز بھی مہیا کر دیے گئے جہاں سے ان کا بڑے معاشی مرکز اور دو کروڑ عبادی والے انڈیا کے سب سے بڑے شہر ممبائی پر حملہ کرنے کے لیے باقیدہ سفر کا آغاز ہوا اجملکہ صاحب کے اطرافی بیان کے مطابق اگلے روز جنی 23 نومبر کو دن بارہ بجے انہوں نے مچھلیاں پکڑنے والی انڈین کشتی ایم وی کوبر کو اگوا کیا اور اس میں سوار پانچ افراد میں سے چار کو قتل کر کے کشتی کے کپتان امر سنگھ سولنکی کو زندہ چھوڑ دیا الہسینی کشتی سے سارا سامان اس میں منتقل کرنے کے بعد امر سنگھ کو کہا گیا کہ وہ کشتی چلاتے رہیں اور انہیں ان کی منظر پر لے چلیں اجملکہ صاحب کے اطرافی بیان کے مطابق 26 نومبر 2008 کی سہپیر چار بجے کے قریب یہ دس حملہ آور انڈیا کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے جس کے بعد ہدایات کے مطابق کشتی کے کپتان امر سنگھ سولنکی کو بھی قتل کر دیا گیا اور باقی سفر ان لوگوں نے جی پی ایس کی مدد سے خود تیہ کیا پچیس نومبر کو رات آٹھ بج کر بیس منٹ پر یہ لوگ ساحل پر واقعہ مچھیروں کی ایک بستی بدھوار پار کے قریب اترے اور اپنے اپنے اہداف کی طرف روانہ ہو گئے اجملکہ صاحب کے اطرافی بیان کے مطابق دس حملہ آوروں کو دو دو کے پانچ گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا اور اسمائل خان ان سارے حملہ آور گروپس کا لیڈر تھا اور اس کے ساتھ دوسرا حملہ آور اجملکہ صاحب ہی تھا سامنے جی دونوں ٹیکسی پر بیٹھ کر نو بج کر بیس منٹ کے لگ بگ انڈیا کے سب سے مصروف ریلوے سٹیشن سی ایس ٹی جہاں انڈیا کی سنٹرل ریلوے کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے وہاں پہنچے اور ہیڈ گرنیڈز اور ایکے فور سیون ریفلوں سے حملہ کر دیا اس سٹیشن سے لگ بگ پینتیس لاکھ مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں اس حملے کے نتیجے میں یہاں اٹھاون لوگ مارے گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے اسماعیل خان اور اجمل کساب نے اس کے بعد کومہ ہزفتال پر حملہ کیا جہاں متعدد لوگوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد گرگام چوپاٹی بر پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ میں اسماعیل خان مارے گئے جبکہ اجمل کساب کو زخمی حالت میں زندہ گریفتار کا لیا گیا اسی رات دس بجے کے قریب حملہ آور عبد الرامان اور فہد اللہ نامی حملہ آورو نے اوبرائیٹ ریڈینٹ ہوتل پر حملہ کیا جہاں تیتیس لوگوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کیا گیا دس بج کر پچیس منٹر پر ایک جہودی سینٹر نریمان ہاؤس پر بابا عمران اور نظیر نامی حملہ آورو نے حملہ کیا اور چار افراد کو قتل کیا متعدد کو زخمی کیا جبکہ لیورپول کیفے بار پر حافظ ارشد اور نصیر نامی افراد نے حملہ کیا جہاں دس لوگ مارے گئے اسی طرح شویب اور جاوید نے تاج ہوتل پر حملہ کیا جہاں بعد میں حافظ ارشد اور نصیر نامی حملہ آورو نے بھی انہیں جوائن کر لیا تاج ہوتل پر حملے کے نتیجے میں بتیس افراد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے سامین منصوبے کے مطابق کئی جگہوں پر حملہ آورو نے لوگوں کو جرگمال بنا لیا تھا اس لئے انڈیا کی نیشنل سیکورٹی گارڈز کو نئی دھیلی سے بلالیا گیا ممبائی حملہ چھبیس نومبر کی رات نو پج کر پندرہ منٹ پر شروع ہوا اور تین روز تک چلتا رہا انڈین فورسز نے آپریشن کے نتیجے میں انتیس نومبر کی صبح نو بجے تک تمام حملہ آورو کو مار کر اس آپریشن کے خاتمے کا اعلان کیا تھا اس حملے کے نتیجے میں چھبیس غیر ملکیوں سمیت ایک سو چھاسٹھ لوگ حلاق اور تین سو کے قریب زخمی ہوئے تھے ناظرین اس تاریخی کہانی کے بارے میں اپنا ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا